جولٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں زلحچ کا چاند دیکھنے کے لیے زولل رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے چاند کی عمر تیرہ گھنٹے بائیس منٹ ہے مہت میں موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ چاند نظر آنے کا وقت سات بچ کر بارہ منٹ سے سات بچ کر چالیس منٹ تک ہے زین مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے زین بتائی گا کتنے امکانات ہیں آنچان نظر آنے کے جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں مالورٹ پر واقعی محکمہ اوقاف کی بیلڈنگ ہے وہاں پر جہاں پر زونل رویت حلال کمیٹی کا جو اجلاس ہے زلحچ کا چاند دیکھنے کے حوالے سے وہ جاری ہے مہرے ساتھ اس وقت ڈی جی اوقاف طاہر رضا بخاری جو ہیں وہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی ڈاکس اپ کتنے امکانات ہیں چاند کے جو چاند تو ہر چیز کا ہر وقت موجود ہے اور رہنا بھی چاہیے اور اسی امکان کے سبب تو سارے علماء اور موسمیات کے انمائندگان اور آپ سب موجود ہیں تو آج یہاں پونے آٹھ تک اس سرکل میں چاند کی رویت کا امکان موجود ہے تو اس وقت تک ہم کوشش کرتے رہیں گے ابھی نماز ہوگی نماز کے بعد دوبارہ افٹ کریں گے اور پھر کمیٹی جو ورکنگ گروپ ہے وہ جو بھی ان ساری جو حالات ہیں شاہتیں موصول ہوتی ہیں وہ شاہتیں کیا ہیں اس پر جو بھی کنکلوئین ہوگا اس سے ہم جو سارا کچھ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے یہ آیا اس چاند جو چاند اہم ہے عید الازہا کا بڑی عید کا ہے تو اس کی جو مرکزی کمیٹی ہے ہماری اس کا اجلاس اس کے کراچی میں جاری ہے ہتمی اعلان وہ کریں گے ان کے ساتھ بھی ہم شیئر کریں گے آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے جی بالکل سات بچ کر چھیالیس منٹ تک جو ہے وہ چاند جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے اس وقت اجلاس جاری ہے علماء کرام جو ہے اور محکمہ موسمیات کے نمائندے جو ہیں اجلاس جاری ہے بہت شکریہ زیر مدنی حسین ساتھ تھے اپ ڈیٹ کر رہے تھے ابھی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور پر انڈین کرونا وائرس کا حملہ لاہور میں انڈین کرونا وائرس ڈیلٹا کی تذیق ہوئی ہے لاہور میں انڈین کرونا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا ہے کرونا کی قسم ڈیلٹا کے مریض رپورٹ ہو رہے ہیں پروفیسر ترمین الاسلام کا اس حوالے سے مزید کیا کہنا ہے آپ بھی دیکھ لیجئے کووڈ کی ڈیفرنٹ ٹائپس میں سے سب سے پہلے ہم سب کو پتا ہونا چاہیے کہ جو شروع ہوئی تھی وہ الفہ ویرینٹ سے ہوئی تھی وہ یوکیس ٹرین تھا اب یہ جو ڈیلٹا ہے جو کہ انڈیا سے شروع ہوا ہے یہ ویرینٹ مطلب یہ کہ یہ اپنی شیپ اور فارمیشن بدلتا ہے اور اسی وجہ سے اس کو خطرناک بھی کہا جاتا ہے اب جو پہلا الفہ سے لے کے اب یہ جو ڈیلٹا پہ آیا ہے انڈیا میں اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تیزی سے سپریڈ کرتا ہے ابھی تک یہ بات تو فہم ہو گئی ہے اس کی سپریڈنگ پاور مور دن ففٹی پرسنٹ یعنی کہ یہ پچاس فیصد زیادہ تیزی سے سپریڈ کرنے کی طاقت رکھتا ہے اب آیا کہ یہ زیادہ محلق ہے یا نہیں ہے یہ اس کے اوپر ابھی کنفرمیشن موجود نہیں ہے میرا اپنا جو تشخیص ہے اس کے اوپر میرا اپنا جو خیال ہے جو میرا ابھی تک میں نے لاشٹ وان ویک کے جو پیشنٹس دیکھے ہیں تو مجھے یہ زیادہ محلق نہیں نظر آیا زیادہ اس میں اڈمیشنز نہیں کرنے پڑے ہمیں لیکن یہ ضرور دیکھا ہے کہ ایک گھر میں جو پہلے پوزیٹیو ہوتا تھا تو اس گھر میں ہمیں تین ملتے تھے تو اب اس گھر میں چھے ملتے ہیں دو پوزیٹیو ہے تو اس کا مطلب ہے جتنے لوگ ہیں وہ پوزیٹیو ہو جائیں گے سو ہر ایک کو یہ خیال رکھنا کہ یہ اس کی ٹرانس میسیبیلیٹی بہت ہے اس میں تیزی سے سپریڈ کرے گا اور اگر دیکھا جائے تو آپ کو اپنا خیال پہلے سے بھی زیادہ رکھنا ہے کیونکہ الٹی میٹلی جب یہ گھر کے اندر جائے گی بیماری تو سب کو ہو جائے گی اچھا سر اس میں اس ویریانٹ میں اس کی کوئی علامات میں کوئی فرق ہے لوگ اس میں زیادہ کمپلینٹ کر رہے ہیں ہیڈیک کا سب سے زیادہ جو ڈیفرنس آیا ہے ہیڈیک کا اور ابڈومنل سمٹمز میں لیکن الٹی میٹلی الٹی میٹلی یہ پیشنٹ تنگ جو ہوگا وہ لنگز میں جا کے ہوگا نمونیا کی وجہ سے تنگ ہوگا یہ نہیں ہے کہ کوئی میجر فرق ہے لیکن اتنا ضرور آ رہا ہے کہ سر میں درد اور ابڈومنل سمٹمز نوز یا وامٹنگ اس میں پچھلے والے ویریانٹ سے زیادہ اچھا سر ایک تو یہ کہ یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اب ہمارے ہاں بہت سالے لوگ جو ہیں وہ ان کو ویکسین بھی لگ چکی ہے تو کیا ویکسین جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہی ہے اس ویریانٹ کو یہ بڑا ٹرکی کوسٹن آپ نے پوچھا ہے کیونکہ اس کو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو فائزر ویکسین ہے یونائٹڈ سٹیٹس میں جو یہ پھیل ہے وہ کور کر رہی ہے چائنیز کے اوپر ابھی تک کہنا بڑا مشکل ہے کیونکہ چائنہ والے اپنا ڈیٹا شیئر نہیں کرتے جو میری اپنی ٹیک اباؤڈ دس ویکسین چائنیز ویکسین پروٹیکٹ کر رہی ہے کہ یہ سویر ڈیزیز نہیں ہونے دے رہی ہے کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ میرے پاس کافی پیشنٹس آئے ہیں جن کو ایڈمیشن کی ضرورت نہیں پڑی لیکن وہ سارے سائنو فارم اور سائنو ویک والے دیٹ مینز کہ وہ ویکسین اپنا کام ضرور کر رہی ہے کیونکہ سویرٹی نہیں ہونے دے رہی لیکن آیا کہ یہ انفیکشن ہونے کو روک سکتی ہے آئی ڈونٹ ٹھنک سو کمیشنر لاہور کیپٹن ریٹائر محمد اسمان کا کہنا ہے کہ انڈین ویرین پھیلتا ہے ہمیں ڈیلٹا کو لاہور سے ڈیلیٹ کرنا ہے ویکسین لازمی لگوائیں لوگ ڈاؤن کی طرف نہیں جانا چاہتے کیپٹن ریٹائر اسمان کی جانب سے اس حوالے سے مزید کیا کہا گیا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں ہمیں بالکل اشار ہے میں زیادہ دور پر میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ڈاؤن نہیں لگنا چاہیے ہمارے پاس یہ آپشن مجھوڑ ہے کہ ہم ایسو پیس پر عمل درامت کر کے کیسیس کو بڑھ نہیں نہ دیں تاکہ لوگ ڈاؤن نہ لگے ہمیں ریکسیلیشن کرانی چاہیے زیادہ زیادہ تیزی کے ساتھ جلدہ 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 بھی ہمارے سیکٹر سے ان کو تیزی کے ساتھ ریکسیلیشن کرانی چاہیے اور ہمیں یہ انشورٹ ہو چاہیے کہ چھوٹی نہر پاکستان میں نہ آئے کنجاب میں لاہور میں نہ آئے تاکہ لوگ ڈاؤن نہ حسن کریں لیکن لاب حالا اگر خودانا خواستہ سورٹیال کنکرل میں نہ رہی لوگوں کی زندگیہ بچانا ہے جانے بچانا ہے اس کی سپیڈ کو روکنا حقیقت کی بارہال ذمہ داری ہے اس وقت کونے جو نراسپ سمجھے گی ہماری یہ کیابنٹ کمیٹی ہے وہ تمام سورٹیال کا جائزہ لینے کے بعد ہی اس طرح کے فاصلہ کرتی ہے اور اب مشکل ہے بنیا میں کہیں پر بھی اب جو ناکڈاؤن ہے وہ نہیں نگرہ بنیا میں ڈفرنٹ جو ہے وہ بیئر کو ڈفرنٹ کنیشن کیا ہے البتہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایونی ایسوں میں بھی اب جب یہ نئے کیسے میں اضافہ آیا تو انہوں نے بھی جو انڈور ماسک پہننے پر جو انہوں نے پابندی کو ڈرم کیا تھا انہوں نے دوبارہ سے وہاں تو انڈور ماسک پہننے ٹو پابندی لگا دی ہے اس جائل نے بھی انڈور ماسک پہننے ٹو پابندی لگا دی ہے تو ہمیں بہرال نان فرمسکوٹیکا نیمٹی لگا دی ہے ان کو اپنے ساتھ رکھنا بڑے گا بنیگے جی میں تو جاتی طور پر یہ سمسٹا ہوں کہ جبنی بھی ویکسین ہیں وہ ان کی باہرال مفاہ ید ہے اور ساری ساری ویکسین جو ہیں وہ انہوں نے انہوں نے ساری ویکسین جو ہیں وہ ineffective ہیں ویکسین کی افکیسی ثابت ہے یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی سار شکنے بھی لوگوں کو ویکسین دیئی ہے ان کی ان کے پرسجل ہونے کی ریپورٹ آئی ہے لیکن جو کریٹیکل ال ہونے کی ریپورٹ وہ بہت بہت کم ہے یہ بہت سابت ہے کہ ویکسی نیشن جو ہے وہ آپ کو آپ کے اندر امنیٹیز ضروری دیولپ کرتی ہے اور آپ کے اندر بیماری کے سناف لڑنے کی جو صلاحیت ہے وہ پیدا کرتی ہے اسی صورت بھی ویکسی نیشن کے عمل کو نہیں رکنا چاہیے اس کو تیزی سے ہونا چاہیے تاری ویکسی نیشن جو پاکستان میں لگائی جا رہے ہیں یہ کوئی ہے جو کہ مفتونی گروبیٹری آخریٹیز نے آلاو کی ہوئی ہے فر یونز اور چینیز ویکسین جو ہے وہ دنیا میں کافی زیادہ مومالک میں لگائی بھی جا رہے ہیں اس حوالے سے کسی قسم کا بھی جو خدشہ ہے موگون کو ذہن میں اگر کوئی ہے تو وہ مستے لیسا ہوں اس کو ہم سحیے نہیں ترسھتے اور وہ گرڈ بائی نال جیس انفرمیشن نہیں ہیں اسی سیچویشن پر وزیر سنت و تجارت میاں اسلم اقبال کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیجئے وہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کے میجری باتیں کرتے ہیں لوگوں کو وہ خراب کرتے ہیں کہ ویکسین نہیں ہونی تھی میری کے ایک ریکویسٹ ہوگی کہ اس پہ کان نہ دھریں اپنے پیاروں کی جان کو محفوظ بنانے کے لیے ویکسین ضرور کریں جن لوگوں کے جن کے اپنے آج ان کے پاس نہیں ہیں جو کچھلے دو سالوں میں اس وقت میں سبائی مچائی ہے آپ ان سے پوچھ لیں کہ یہ وارس کتنا خطر نہ آگا اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں سوبر بھر میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر میں اضافہ محکمہ سپیشلائز ہیلتھ کیر ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کے لیے متحرک ہے ماتہ تیبی اداروں کے ملازمین کو پندرہ جولائی تک کرونا ویکسینیشن کرانے کی ہدایت پندرہ جولائی کے بعد ویکسین نہ لگوانے والے ملازمین کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی نبیل احمد آوان کی جانب سے ایسا کہا جا رہا ہے مزید کہتے ہیں کرونا سے بچاؤ کا واحد حل علاج ویکسین لگوانا ہے تو آپ کو بتائیں سوبر بھر میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر بڑھتی جا رہی ہے محکمہ سپیشلائز ہیلتھ کیر ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کے لیے متحرک ہو چکا ہے گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی ریجسٹریشن اور ٹرانسفر فیس مزید مہنگی ہوگی گاڑیوں کی ریجسٹریشن اور ٹرانسفر پر ایک سو بیس کی ایک اور فیس ادا کرنا پڑے گی محکمہ ایکسائز اور نادرہ میں بائیومیٹرک تزدیق کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کی ریجسٹریشن اور ٹرانسفر کے لیے معاملات تیہ پا گئے علی سائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس حوالے سے مزید تفسیرات لے لیتے ہیں علی سائی بتائیے گا ایک سو بیس روپے فی ٹرانسفر پر ایک اور اضافی فیس ادا کرنا پڑے گی محکمہ ایکسائز اور محکمہ نادرہ کے درمیان معاملات تیہ پا گئے ہیں گزشتہ روز سیکٹری ایکسائز کی زیرستدارت ایک اجلاس کا انقاض ہوا جس میں دونوں اداروں کے درمیان جو بائیومیٹرک سسٹم پنجاب بھر میں شروع کیا جانا تھا اسی حوالے سے فیس جو تھی وہ انتہائی امپورٹنٹی نادرہ کے جنب سے ایک سو بیس روپے فی ٹرانسیکشن بجوائی گئی تھی لیکن ایکسائز کے جنب سے کہا گیا تھا کہ اس کو کم کیا جائے لیکن محکمہ نادرہ بزد تھا کہ ایک سو بیس روپے کم از کم جو ہے وہ یہاں پر وصول کی جائے گی جس پر دونوں اداروں کے جو معاملات ہیں وہ تیہ پہ گئے ہیں اور چودہ اگست کو متوقع طور پر لاہور سمیت پنجاب بھر میں بائیومیٹرک سسٹم مطارف کروانے کے لیے سمری حکومت کو بجوا دی گئی ہے جس میں قوانین میں ترمیم کی جائے گی اور وزیر اللہ کی منظوری کے بعد پنجاب بھر میں بائیومیٹرک سسٹم شروع کر دیا جائے گا اس سے پہلے اسلامباد میں بھی یہی سسٹم شروع کیا گیا ہے کہ جو ابھی گاڑی ٹرانسپر ہوگی یا ریجسٹرڈ ہوگی تو اس میں جو سیلر ہوگا یا بائیر ہوگا ان کو دونوں کو بائیومیٹرک ویریفکیشن دینا پڑے گی اس سے ایک تو جالی گاڑیوں کی ٹرانسپر اور ریجسٹرشن کامل لکے گا ہے دوسرا جو قانونی آئے روز کاروائیاں کرنا پڑتی تھی محکمہ اکسائز کو اس میں کمی واقعہ ہوگی تو اسی حوالے سے دونوں اداروں میں پنجاب میں بائیومیٹرک سسٹم کو شروع کرنے کے لیے جو فیس تھی اس پر معاملہ تیر پہ گئے ہیں اور لاہور سمیت پنجاب بھر میں جو بھی گاڑی ریجسٹرڈ ہوگی یا ٹرانسپر ہوگی اس پر ایک سو بیس روپے کی اضافی فیس جو ہے وہ بصول کی جائے گی تمام اکسائز کے دفاتر میں بھی بائیومیٹرک سسٹم جو ہے وہ نصب کی جائیں گے جبکہ سہولت مراکت سے شہری جا کے اپنے بائیومیٹرک تصدیق کروا سکتے ہیں جی علی صاحب بہت شکریہ سرکاری سکولوں میں زیر تعلیم چار لاکھ طلبہ کے قوائد کی تصدیق التوا کا شکار داخلہ مہم کے تحت حکومت کے جانب سے داخل کیے گئے طلبہ کے عداد و شمار مشکوک ہونے لگے نادرہ حکام سرکاری سکولوں میں داخل ہونے والے چار لاکھ بچوں کے بے فارم کی تحال تصدیق نہیں کر سکا علی رامے ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانتے ہیں جی علی کیا وجوہات بتائی جا رہی ہیں کہ ان بچوں کے قوائد کی تصدیق ابھی بھی نہیں ہو سکی یہ لازم قرار دیا گیا تھا کہ اب نہ صرف لاہور بلکہ پورے پنجاب میں جتنے بھی سکول بچوں میں داخلے کے لیے آتے ہیں یا پہلے سے جو بچے زیر تعلیم ہیں تو ان کے بے فارم لازمی بنیں گے ان کی قوائف جو ہیں ان کی بقاعدہ تصدیق ہوگی اب اس پر لاہور کے اندر اگر بات کی جائے تو چھے لاکھ تیس ہزار سے زائد طلبہ و طالبات سرکاری سکولوں میں زیر تعلیم ہیں اب ان کے قوائف کی تصدیق کچھ ایسے بچے ہیں جو ان کے چار لاکھ جن کی تعداد بتائی جاری ہے وہ نادرہ کی طرف سے ابھی تک نہیں ہو سکی اب ان چھے لاکھ پینتیس ہزار طلبہ و طالبات میں سے صرف دو لاکھ سے زائد بچوں کی ان کے قوائف اور ان کے بے فارم کی تصدیق ہو سکی کہ آیا ان کے جو فارم ہیں وہ بن چکے ہیں تو اب اس پر جو سی او لاہور ہیں لاہور ایڈوکیشن آتھارٹی کے اب ان کا موقف یہ ہے کہ محکمہ سکول ایڈوکیشن کی طرف سے جو ہدایہ جاری کی گئی تھی اس کے مطابق لاہور کے اندر جو زیر تعلیم طلبہ و طالبات ہیں ان کے تمام تر قوائف ان کے پاس موجود ہیں اور بے فارم کوئی مدد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے سکولوں میں داخلہ جو انرولمنٹ مہم ہے وہ شروع کی لیکن اب جو سرکاری اداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک نادرہ کی طرف سے تصدیق نہیں ہو سکی تو اس پر ان کا کہنا تھا کہ نادرہ کی طرف سے تصدیق کا عمل ابھی جاری ہے تو آہستہ آہستہ ان کے پاس یہ ڈیٹا آنا شروع ہو جائے گا کہ لاہور کے اندر کتنے بچے بے فارم ان کے قوائف کی تصدیق ہو سکی ہے لیکن اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بچوں کی تصدیق نہیں ہو سکی تو لاہور کے اندر جو انرولمنٹ مہم کا آغاز کیا گیا تھا وہ اب مشکوک ہونے لگی ہے کہ جو انرولمنٹ کے مطابق محکمہ سکول ایڈوکیشن اور لاہور ایڈوکیشن اتھارٹی بتا رہی ہے کہ بچے بہت زیادہ آ گئے ہیں لیکن بچے تو آئے لیکن ان کی تصدیق ابھی تک جو ڈاکومنٹ کے حوالے سے ہے وہ نادرہ کی طرف سے نہیں ہو سکی تصدیق نہیں ہو سکی بہت شکریہ علی راہ میں ہمارے ساتھ تھی اپ ڈیٹ کر رہے تھے سرویسز اسپطال کے ایک ہزار سے زائد ڈاکٹرز اور دو ہزار سے زائد پیرامیڈکس اور جنیٹوریل سٹاف کے ساتھ ساتھ ہاتھ ہو گیا ڈیریکٹر فائنانس شاہد قریشی نے رخصت پر جانے کے لیے جلوازی میں دس فیصد اضافی تنخواہ جاری نہیں کی اس حوالے سے مزید جانیں گے راودلشاد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں راودلشاد حسین بتائیے گا بلکل جی آسمان سے گرا خجور پہ اٹکا مثال تو آپ نے سنی ہوگی کیونکہ ایسا ہی کچھ ہوا ہے سرویسز اسپطال کے ایک ہزار سے زائد ڈاکٹرز پیرامیڈکس اور جنیٹوریل سٹاف کے ساتھ کیونکہ پنجاب حکومت کی جانب سے تنخواہوں میں دس فیصد اضافے کا نوٹیفکیشن بھی جاری کیا جا چکا ہے لیکن ملازمین کو جو تنخواہیں ہیں ان میں اضافے کی مد میں دس فیصد جو بنائی تنہا میں دینے تھی وہ نہیں دی گئی آپ کے اپتہ ہیں کہ یہ جو تعداد ہے تقریباً ایک ہزار سے زائد ڈاکٹرز ہیں جبکہ دو ہزار سے زائد جو پیرامیڈکس اور جنیٹوریل سٹاف ہے یعنی مجموعی طور پر تین ہزار سے زائد ایسے یہ ملازمین ہیں جن کے حق پر جو ہے وہ ڈاکا مارا گیا ہے آپ کے اپتہ ہیں کہ اس حوالے سے ہماری بات ایم ایس سرویسیز ہسپیٹل سے بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈائریکٹر فینانس چکے رخصت پر جانا چاہتے تھے تو اسی تناظر میں وہ نوٹیفکیشن کے حوالے سے بھی کنفیئنٹی نوٹیفکیشن بھی نہیں ملا جس کی ویعہ سے تنخواہوں میں اضافہ دس فیصد نہیں گیا بہرحال تمام ڈاکٹرز پیرامیڈکس اور جنیٹوریل سٹاف کو جو دس فیصد الاؤنس دینا تھا وہ ڈائریکٹر فنانس شاہد قریشی کی رخصت پر جانے کی ویعہ سے اور جلدبازی کی ویعہ سے وہ اس ماہ نہیں جا سکا جس پر ڈاکٹرز اور جو پیرامیڈک سٹاف ہے ان میں شدید تشویش ہے اس حوالے سے کہ حکومت نے جب تنخواہ بڑھا دی تو اس میں کوئی قدگن جو ہے وہ نہیں لگنی چاہیے تھی یہ اضافہ ملنا چاہیے تھا لیکن ڈائریکٹر فنانس جو ہے وہ شاہد قریشی کی رخصت پر جانے کی ویعہ سے معاملات جو ہے وہ اس طرح کے بنے کے دس فیصد بیسک تنخواہ میں اضافہ جو ہے وہ اس مرتبہ ملازمین اور ڈاکٹرز کو نہیں دیا گیا جی حسین ہمارے ساتھ تھے اپ ڈیٹ کر رہے تھے ابھی رکھ کرتے ہیں ہائی کورٹ کا تقرری کے منتظر دو ڈسٹرک اینڈ سیشن جج او ایس ڈی بن گئے ڈسٹرک اینڈ سیشن جج محمد سعید اللہ او ایس ڈی تائیونات کر دی گئے ہیں ڈسٹرک اینڈ سیشن جج محمد جعوید حسن چشتی بھی آفیسر آن سپیشل ڈیوٹی تائیونات چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد بقائدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے ہائی کورٹ میں تقرری کے منتظر دو ڈسٹرک اینڈ سیشن جج او ایس ڈی بنا دی گئے ڈسٹرک اینڈ سیشن جج محمد سعید اللہ کو او ایس ڈی تائیونات کیا گیا ہے ڈسٹرک اینڈ سیشن جج محمد جعوید حسن چشتی بھی آفیسر آن سپیشل ڈیوٹی تائیونات کیے گئے ہیں چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویزی لاہی کا اس تحت باق بل میں شامل آزادی صحافت پر زد ڈالنے والی شرکوں کے خاتمے کا اعلان صحافیوں کی جانب سے خیر مقدم کیا جا رہا ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلس کے مرکزی سیکیٹری جنرل رانا محمد عظیم نے وفت کے ہمراہ سپیکر پنجاب اسمبلی سے ملاقات کی ملاقات میں چودری پرویزی لاہی نے بل کی متنازع شرکوں کے خاتمے کا وعدہ کیا لاہور پریس کلپ کی صدر ارشد انساری نے بھی وفت کے ہمراہ سپیکر پنجاب اسمبلی سے ملاقات کی تین جولائی کو ہم سے ہونے والی مساکرات ہم سے ہونے والی میٹنگ ہم سے ہونے والی ملاقات میں واضح طور پر کہا کہ وہ پاکستان کے اندر ازادی صحافت کے خود محافظ ہیں اور کسی صورت میں بھی ازادی صحافت پر وہ قدرگن نہیں لگنے دیں گے اور انہوں نے ثابت کیا چار طریق کو نوٹفکیشن جاری کیا اور اسی نوٹفکیشن کی بنیاد پر اللہ کی فضل و قرب سے پورے پاکستان کے صحافی چودری پرویزلائی صاحب کو حراج تحسین پیش کرتے ہیں اور انہیں یقین دلاتے ہیں کہ اگر وہ صحافیوں کے لئے اسی طرح کام کرتے رہیں گے تو صحافی برادری ان کے شانہ بشانہ چلے گی اور ان کی آواز بنے گی چودری پرویزلائی صاحب شکریہ آپ نے ازادی صحافت کے اس کافلے میں ہمیشہ اہم کرداردار کیا اور اس صحاف بھی آپ نے جس طرح ازادی صحافت کے لئے کام کیا ہم پوری صحافی برادری آپ کو حراج تحسین پیش کریں ہماری ملاقات ہوئی ہے پنجاب اسمبلی کے سپیکر چودری پرویزلائی صاحب سے ان کی ہمرا سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد حنبتی صاحب اور اقبال چودری صاحب بھی ان کے ساتھ شریعت تھے اس ملاقات میں ایک طویل ملاقات ہوئی ہے اور اس طویل ملاقات کے دوران جو ہے چودری پرویزلائی صاحب نے یقین دلایا ہے کہ جو استقاق بل ہے اس کا اطلاق صحافیوں پر نہیں ہوگا اور اس کو ترمیم کے لئے آئندہ منگل کے روز پیش کر دیا کہ اسمبلی میں ہمارا یہی ایک اجندہ تھا اس میں لئے پران پوری جوانٹ ایکشن کمیٹی نے ان کا شکریہ بدا کیا اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میں ازادی صحافت ازادی ظہار کا وہ انہوں نے کہا ہم ازادی صحافت اور ازادی ازادی ظہار کے علمہ دار رہے ہیں ہمیشہ صحافیوں کے ساتھ رہے ہیں اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ توری پرویزلائی نے ماضی میں بھی صحافیوں کے محصر رہے ہیں جس طرح انہوں نے صحافی کالونی کے لیے کام کیا صحافیوں کی ویل فرقلی کام کیا وہ واقعی اس ماضی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی بڑی اچھی اور طویل بات ملاقات بڑی طویل تھی گفتگو بڑی طویل تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری اہم چیز جو تھی وہ ایک توہم مرا جو جوائنٹ ایکشنل کمیٹی کا اجلاس تھا اور اس میں من پر ایجنٹ تھا کہ استقاق بلکل اسمبلی میں لاکر اسمبلی کے تروج ترمیم کی جائے تو وہ انہوں نے ایک دم انہوں نے کہا جی بلکل ایسا ہو دے گا منگل کو ڈی سی لہور مدسر عاز ملی کی زیر صدارت اہام اجلاس منافد ہوا کورونا ویکسینیشن ایسا پیس پر عمل درامد اور مویشی منڈیوں کی حوالے سے تبادلے خیال کیا گیا ایڈی سی ریوینیو موسیٰ علی بخاری کی شرکت ایڈی سی فائنینس انم زید ایسی سی ٹی محمد فیضان نے بھی شرکت کی ایسی چارلی مار منصور قاضی بھی اجلاس میں شرکت ہوئے ایسی مارل ٹاؤن ابراہیم ارباب اور متعلقہ افسران نے بھی ایسی جلاس میں شرکت کی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی